میرے بادشاہ حسین دے بہت بڑے ذاکروں اللہ سے اتنال زندگی سلامتی سفر بے خطروں انہوں نے موجود کی جمعہ جملہ کھاں کربلا کیا ہے سب تو بڑا کارنامہ میرے بادشاہ کے کیتے ہیں اسی بشراں اسی اولاد آدم سڑی کپیسٹی تھوڑی یہ حسین بہت بڑا ہے لیکن جو میں نے سمجھا رہے ہیں میرے سنی بھائی کربلا شہادت حسین دا سب تو بڑا کارنامہ کیا ہے میرے بادشاہ حسین دی شہادت نے نانے پاک دی امت دے فرق مقا کے دو پالٹیاں کر دیتی ہیں سنی شیعہ وحابی دیوبندی بریلوی چکڑالوی ختم دو گروب بنا دیتے ہیں نانے دی امت ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں میرے حسین دی شہادت نے امت مصطفیانوں دو گروب پنچ ایک پروگرام لگیا ہے پندرہ کچھ سال پہلے پندرہ سوڑا سال دس بارہ سال پہلے زاویہ پی ٹی وی تے ادھے میں زبانہ نے شفاق آمن فوت ہو گئے نے بہت کمال باتاں بڑے پڑے لکھے بڑی میچی اور پریسنلیٹی چٹی داری ستر اسی سال دیاں جلے ٹی وی تے انہاں آکے پروگرام کی تے زاویہ انہاں کھل کسے بندے پوچھے شفاق صاحب سنیو یا شیعہ انہاں کھتون لیٹ ہو گیا مزہ پوچھے ہیں اس ہے کیا کہنا تندیر ہو گئی ہے اے سوال آج کل دہائی نہیں اے پوچھے دے اکیٹ ہجری دس محرم تو پہلے پہلے سنیے یا شیعہ آج کل سنی شیعہ نہیں پوچھے دے پوچھے دے شفاق صاحب یزیدیو یا حسینیو بہت شکریہ بہت شکریہ آبادی دنیا کی تقسیم نہیں مشکل کچھ لوگ یزیدی ہیں کچھ لوگ حسینیو سب تو بڑا کارنامہ میرے بادشاہ دی شاہدہ دا پھر کے مقا کے دو گروپ بنا دیتے ہیں اکیٹ ہجری دس محرم تو بعد دو قسم دے مسلمان نے یا کلمہ رسول اللہ پڑھ کے یزیدی مسلمان بڑھنا ہی یا حسینی مسلمان ہی ہاتھ بننا کھولنا ایشوی نہیں سنی شیعہ ہونا پرابلم نہیں دس من پہلے دس من بعد روزہ چھوڑنا کوئی بحث نہیں بیسے کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان کڑھیں بہترہ لیں یا نو لکھڑیں اپنے تساب کر اپنی ونڈ کر تُو کون ہے تیری آئی ڈی کی ہے کلمہ پڑھ کے امت نبی دو کے کڑا مسلمان یزیدی ہیں یا حسینی مجلس دی کتی تُو سی کیمسٹری وے کی کی ہے بہت توجہ کرنا مجلس شیعہ دے پتر دی نہیں سنیہ دے پتر دی نہیں مجلس حسین حسین کون ہے حسین و منی نبی دا پتر ہے مورے نبوہ دا سوار ہے جس دا مجلس ہے اچھا اس دی کمال وے کو سائنس وے کو جیڑا مجلس کرانا چاہتا ہے اوہی نبی دو مطی ہے جیڑا روکنا چاہتا ہے اچھا اس مجلس تکلیف ہندو نو نہیں کافر نو نہیں مشرق نو یہودی نو نہیں مسلمان نو کران آلا بھی نبی دو مطی ہے روکنا آلا بھی نبی دو مطی پھئی اس سے نبی دے پتر دی مجلس ہے اس سے نبی دا کلمہ پڑھا نہ کرانوی رہے اس سے نبی دا کلمہ پڑھا نہ ڈک رہے ایک ہی ہے ایک مجلس کر دی کی ہے ایک مجلس دے امت مصطفیٰ دو مختلف اثرات کیوں نے کنہ مسلمانہ واسطہ عبادت ہے کنہ مسلمانہ دا نکاح ٹوٹ دے آمیت راز دستا مجلس ہے کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علین ولی اللہ مجلس نہ لکاہ نہیں ٹوٹ دا مجلس بم بلاس نہیں کر دی مجلس نہ کندہ نہیں ڈان دی ہر علاقے دی ہر مجلس اس علاقے دے مسلمان دا ضمیر جھنجوڑ کے پوچھ دیئے دس نہ قاتل نہ لیں یا مکتول نہ لیں ظالم نہ لیں یا مظلوم نہ لیں یزید نہ لیں یا حسین نہ لیں یا مہینہ کھاں مجلس ہار بندے دے اندر چھپیا مسلمان زہر کر دی کہ اے بندہ اندروں کے ڈا مسلمان یا زیدی یا حسین موت دی ہچکی تو پہلے پہلے اپنا اعتصاب کرو تم کون ہے قاتل نہ لیں یا مکتول نہ لیں ہتھ بنی رکھ کوئی پرابلم نہیں دس من پہلے روضہ چھوڑ دے کوئی ایشو نہیں ایشو ہے تم مسلمان کہڑے ہیں یا آتے دس رسول پتر نمارن علی کافر نے کوئی بندہ کھڑو کے دس سکتا ہے کہ یزید نمازی نہیں شمر بے نمازے ست دفعہ دا حاجی جے شمر بے غیرت ست دفعہ دا کاریے قرآن اے ملاؤن قرآن اے ڈا سوڑا پڑ دا جے مان دا دودھ پین دا بچہ چھڑ کی دی تلاوت سوڑا لگ پہن دا قاتل تیرے نبی دے پتر دے دا سو تلاوتاں کتے رکھ رہی ہیں اول وقت دا نمازی میں تو انہیں گل کرنگا تو اسے مان جو گے شاہ ٹھیک پہ کر دے اے ملاؤن آیا تیادہ حسین ہے دینوں جوڑی چھوٹھا ہے نا کہ اللہ شاہ اللہ نا کر سندیر پہ ہوں دی مظلوم کربلا فرما شمریہ کی تھے جانے وہ سکت ان قتل کر کسی جمعہ شریف پڑھنا ہے پی سمجھے ہو میری بات وہ پہ دینے ساڑھا جمعہ پہ لیٹ ہوں دے دس سو تکیڑا مسلمان بیان میرا مگ گیا میری بات تیرے ضمیر تے بوجھ بڑھ جائے گی کل پرسوں ترسوں تیرے دماغ تے ٹک ٹک کرے گی میری بات کسے اکدہ ہو کے مر جائیں یا کھلم کھلا یزیدی ہو جائے یا کھلم کھلا حسینی ہو جائے ماتم ایشو نہیں بندے سمجھے دینے ماتم فر کرنا پہنے حسینیت واسطے تینکیسہ کیا ہے ماتمی ہونا شرط ہے حسینی ہون واسطے انسان ہونا شرط ہے ماتم تے فرکید ہے ہی نہیں ماتم تے رشتید ہے جتنا ساکے اتنا سیک ڈیڈ باڈی آئیے ترہ چاک اللہ نہ کرے پورا چک کٹھے ہونا دے ویڑے پردے دار محلے دار ساریاں کٹھیانے ساریاں پٹ دیاں تے نہیں ویڑے وڑ دے دور پتہ لگ جاندہ ہے اوہ جڑی سراندی کھلو کے مہودہ سندلہ بن کے دو ہتھا نال پٹ دیئے یا ماں ہے یا بہن ایدہ مطلب ہے ماتم رشتید ہے فرکیدہ تے ہی نہیں کیسہ میں اندیو جلے مجلس ذاکر پڑھ دا ہے ویچو کچھ بندے پٹن لا پہن دیں صرف اوئی شیعہ نے باقی رونہ نے شیعہ نہیں ہوں دے جتنا تو قریب ہوں گا نا حال محمد اتنا تیرے کلماتم ہو جائیں بس صرف انہوں سمجھے کون نہیں بہتر جنازہ شیعہ دے گھروں نہیں نکلے آیا جیلی چھتیاں شہرہ چننگے سر پھر آئی گئی ہے شیعہ دے دھی نہیں ہو وہ تیرے نبی دی بیٹی آئی جس دن تن یقین ہو گیا نا کہ دس محرم نو شیعہ دے نہیں رسول دا گھر رجڑے اس دن پھر تو قبرستان نہیں جائیں گا اس دن تیرا بیٹا کرکٹ نہیں کھیڑے گا تو اپنی اولاد انہوں کنویں نہیں کیتا تو اپنی اولاد انہوں دسے آئی شیعہ دے نقصان ہیں انہوں دی چھٹی یہ تو جاؤ میرا پتر گیند بلہ لو کھیڑو میں کرکٹ دے مخالف نہیں لیکن دس محرم ساڑا کوئی شیعہ بچہ تین کرکٹ گراؤنڈیچ نہیں ملے گا ماتم کردہ یا ماتمی انہوں پانی پیواندہ ملے گا کوئی شیعہ تین دس محرم قبرستان نہیں ملے گا اسی نہیں جاننے ہیں قبرستان کیرے مونال نبی کو لگتو شفاعت مانگ لیں گا آمینہ دلال تیرے کو لگتو پچھے گا میدانِ ما شریعت تیرے دی بڑی ہیں تیرے روڑ پا کے نیازہ ماندہ رہے ہیں میرا تے بے گورو کفن دو پانتے پیار کی جواب دیں گا توں تین اپڑا پیار آئی اے شیعہ تان کافر نے ساڑے گار دس محرم فوتگی ہوئی ہے با جی میں بخواہ سکھنا انہاں کہا جنازہ اندر رکھو تک انڈا لہا دیو دس نہ مینی کسے لوں آج ساڑی اللہ کوئی نہ ہوئے آج رسول دے بیڑے بہت کر جنازہ پی کسے اکدہ ہو کے مر جا نہ کالے کپڑے پا نہ علم لہ نہ ماتم کل اپنی آئی ڈی تے واضح کر تو کونے غیرہ نہیں ہوں ماریا کچھ حاجیوں نے مل کے کعبہ گرا دی